ایس ایف کی بڑی کارروائی دس ہزار ڈالر اور پاکستان کرنسی بیرونے ملک سمگل کرنے کی کوشش ناکام مسافر محمد ایرپان کرنسی سمگل کرنے میں مدد کرنے پر از بوک ایر کے ٹرافک ایسسٹنٹ احسین علی کو بھی حراست میں لیا گیا احتساب عدالت میں پیشی نواز شریف اسلام آباد روانہ سخت سیکیورٹی میں جاتی عمرہ سے ائرپورٹ لائیا گیا نواز شریف نے تین روز کیلئے عدالت میں استشنا کی درخواست دیتی کرپشن کرنے والا بچ نہیں پائے گا کرپٹ مافیا کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے موجودہ حکومت تھی ایک ماہ کی کارکردگی سابق ادوار سے کہیں بہتر ہے وزیر الہ پنجاب کی گفتگو عثمان بزدار سے مختلف اپوت کی ملاقات لوگوں کے مسائل سنیں وارڈنز کریں گے نگرانی کیمرے کریں گے چالان شہر کے نوے مقامات پر وارڈنز کا روایی نہیں کریں گے ای چالان ہوگا جن علاقوں میں ایس لاننگ ہوگی ان میں مولز روڈ، مورل ٹاؤن، لنک روڈ، مسلم ٹاؤن، پنڈی سٹاپ شامن ہیں وائی بلوک سگنل، بولٹن چوک، شامی چوک، سمیدی گرہ ملا کے بھی ایس لاننگ کی رینج میں ناکس کارکردگی، لاہور کے نو سکولز کے سربراہان کو نوٹس جاری سکولز میں ناکس صفائی فیڈنیچر کی ٹوٹ فوٹ، نون سیلڈی بجٹ میں کتاہی اور دیگر انتظام امور میں غفلت پر جواب طلب کیا گیا جالی منڈیٹ والے وزیراعظم دلوں کے وزیراعظم نہیں سارے رازوں سے پردہ اٹھائیں تو حقیقت قوم کے سامنے آ جائے گی حمزہ شہباز شریف، نواز شریف کی قیادت میں دوبارہ حکومت میں آئیں گے عوام کی محبت سے چوڑا اکٹوبر کو کامیاب ہوں گے شاہد کھاکان آباسی، لیگی رہنماؤں کا الیکشن مہم کے دوران کارکونل سے کتاب لیبرٹی میں چوری کے بعد ملزیمان کی جانب سے شہریوں کو کچلنے کا معاملہ گلبرگ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزیمان کو حراست میں لے لیا ملزیمان پانچ شاپ سے سگرٹ چوری کر کے فرار ہو رہے تھے ملزیمان کی گاڑی کی ٹکر سے خاتون سمیت چار افراد زخمی ہوئے اور یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب شعبہ صحافت کی بہتری کے لیے کوششہ سکول آف میڈیا اینڈ کمیونکیشن سٹاڈیز کے زہرے اتمام اینکرنگ کورس کا آغاز، اس تتاہی تقریب میں ٹی وی اینکر سمیت اہم شخصیات کی شرکت موسیقی